بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اور خوش ہم دی دوستو میں ہوں آپ کا اپنا بھائی زیادہ سن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیاد چالی ہوگی لگ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم بلکل تبدیل ہو چکے ہیں اور ان دنوں میں بہت سارے دوست اور آپ قرآک کے معاملے میں کمی بیشی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا پرندہ بلکل بگڑ جاتا ہے پرندہ مستی بلائی چھوڑ دیتا ہے اور قرآک سٹارٹ کرنے لگ جاتا ہے اور قرآک کے دنوں میں جو قرآک دی جاتی ہے وہ طاقت والی دی جاتی ہے تاکہ پرندہ جو ہے نا اچھے طریقے سے قرآک کرے تو آج آپ کے لئے بہت ہی زبردستر نیاب قرآک لے کے ہیں جو آپ اپنے پرندے کو دیں اور ایک تو آپ کا پرندہ مستی بلائی کرے گا اور دوسرا اتنی طاقت آئے گی کہ آپ کا پرندہ خود بخود قرآک سٹارٹ کر دے گا اور مکمل قرآک کرے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فرسٹ اپال ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی معلوماتی ویڈیو ہے آپ سب دوستو تک پوائنٹ کریں اور آپ اس چیز سے پیدا اٹھاتے رہیں فراغ میں کمی بیشی کی وجہ سے دوستو ایک تو یہ ہوا ہے کہ پرندوں نے ساون میں برشوں کی وجہ سے مجھ سے بھی کمی بیشی ہوئی ہے میرے پرندے بھی مستی بلائی چھوڑ دیا تھا آپ الحمدللہ اچھے طریقے سے ریزلٹ آ رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں میرے چینل میں ویڈیو آ رہی ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری چیز جو میں بھائی آپ کو بتا دوں کہ یہ میں جو آپ کو فراغ بتانے والا اس طاقت اور طوانہ ہی دے گی آپ کے پرندے کو اور آپ کا پرندہ اس سے مستی اور بلائی بہت زیادہ کرے گا اور خوب کرے گا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی وقت ہے بلائی کا تو آپ کا پرندہ مستی بھی کرے گا بلائی بھی کرے گا اور جیسے کریز کا وقت سٹارٹ ہوگا تو خود کریز کرنے لگ جائے گا اور اچھی پی یعنی کہ پوری پوری کریز کرے گا ٹھیک ہے جیسے پرندے کرتے ہیں تو پراغ میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دو چیزیں لینے ہیں بریک جو باجرہ ہوتا ہے آپ نے وہ لے لینا ہے آدھے کلو یا ایک پاؤ جتنا ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے پانی سے دھو لینا ہے دھو کے بھگو دینا ہے پانی اس کا خوش کر لینا ہے کسی کپڑے کے اوپر رکھ کے اس کو ہاتھ پھیر کے پانی اس کا خوش کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہوتی ہے آپ نے ایک پاؤ اگر باجرہ لیا ہے تو آپ ایک پاؤ ہی دودھ لے لیں بکری کا آپ کیا کریں اس ساری پوراک کو بکری کے دودھ میں باجرہ جو آپ نے ایک پاؤ لیا ہے بکری کے دودھ میں بھگو کے رکھ دیں اور کسی سائے دار جگہ کے کمرے وغیرہ بے رکھ دیں اور دو اٹھائی گھنٹے تین گھنٹے بعد یہ چار گھنٹے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ باجرہ جو ہے نا بلکل دودھ کو اپنے اندر جذب کر چکا ہے تو باجرہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا اور اس کو کسی برطن میں محفوظ کر لینا ہے آپ اپنے پرندے کو جو بھی موسم جیسے آج کل دال موٹ دے رہے ہیں دال مونگ دے رہے ہیں بغیر چھلکے وال چھلکے والی اس کے لئے آپ بادام وغیرہ دے رہے ہیں تو جو بھی خوراک دے رہے ہیں اس کے ساتھ یہ والی خوراک پھوڑی سی میٹس کر کے دیں میں کہتا ہوں طاقت اور توانائی کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی خوراک نہیں ہے اور کریز کے لیے یہ تو بہت ہی نیاب اور امدہ چیز ہے ٹھیک ہے اس سے پرندہ اچھی کریز کرتا ہے اور پرندہ مستی بلائی بہت زیادہ کرتا ہے زیادہ تھی بات ہے جب پرندے میں طاقت توانائی آئے گی پرندہ مستی بھی کرے گا بلائی بھی کرے گا تو اس طرح کی معلوماتی ویڈیو لیکن میں آپ تمام دوست و بھائیوں خدورت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں آپ کا بھی حق بند ہے آپ ہماری سپورٹ کریں تو جن بھائیوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ جو نئے شوقین حضراتیں وہ بھی اس چیز سے پیدا اٹھا سکیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا و سلام